پندرہ آگست کی تیاریاں زوروں شوروں پر ہیں گلی کوچوں سے لے کر لال کلے پر ترنگا فہرائے جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دیش اور دنیا میں فہرائے جانے والا ہمارا ترنگا آخر کون بناتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کا ترنگا آخر کیسے تیار کیا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دیش اور دنیا میں فہرائے جانے والے ترنگے کو کیول ایک یونٹ تیار کرتی ہے اس یونٹ کا نام ہے کرناٹک خادی گرامدیوگ سنیوکت سنگ گلی کوچوں سے لے کر سنسد بھون تک جو بھی ترنگا فہرائے آیا ہے وہ اس یونٹ کے کار کھانے سے نکلا ہے سنگ کے سچیف شیوانن نے بتایا کہ یہ یونٹ ایک ماتر ایسی یونٹ ہے جسے دیش کا ترنگا تیار کرنے کے لیے ادھکرط کیا گیا ہے یہ یونٹ کرناٹک کے خوبلی میں ستیت ہے کرناٹک خادی گرامدیوگ سنیوکت سنگ کے اسطاپنا 1957 میں ہوئی تھی 1982 سے اس نے خادی بنانا شروع کیا یا سنگ اتھوہ فیڈریشن ہر سال ہزاروں ترنگیں تیار کرتا ہے جو دیش اور دنیا میں کئی اہم عمارتوں پر فہراتے ہیں شیوانن نے بتایا کہ ابھی تک اس سال 25000 سے زیادہ ترنگیں تیار کر لئے گئے ہیں انہوں نے جانکاری دی کہ اسی یونٹ سے نکل کر ترنگیں دیش اور دنیا میں پہنچتے ہیں فیڈریشن کو 2005 میں بیورو آف انڈین سٹینڈرز سے مانیتہ ملی اور اس کے بعد سے اس نے تیرنگا بنانا شروع کیا شیوانن بتاتے ہیں کہ اس یونٹ میں 350 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان میں ادھک تر محلائیں شامل ہیں ایک تیرنگے کو تیار کرنے کے لئے کافی مشکت کرنا پڑتا ہے کافی پرکریاؤں سے اسے گزرنا ہوتا ہے سب سے پہلے فیڈریشن کی باغل کورٹ یونٹ میں اچھے کوالٹی کے کچھے کورٹن سے دھاگا تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد گارڈن کیری بیلو رو اور تلسی گری میں کپڑا تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد کی جو بھی پرکریائیں ہوتی ہیں وہ ہوبلی استیت یونٹ میں پوری کی جاتی ہیں شیوانن بتاتے ہیں کہ تیرنگے کو صرف کورٹن سے یا پھر کھادی سے بنایا جاتا ہے ہر تیرنگے کو کوالٹی چیک سے گزرنا ہوتا ہے قریب 18 بار ان کا کوالٹی چیک ہوتا ہے بی آئی اس کی طرف سے یہ کوالٹی چیک کیا جاتا ہے اور اگر چھوٹی سی بھی گلتی یا چھوٹی سی بھی ڈیفیکٹ تیرنگے میں نکلتی ہے تو اسے سرہ سر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ایک تیرنگے کو کس آکار میں تیار کرنا ہے رنگ کس انپات میں اس میں ہونے چاہیے ان سب کو لے کر کے یونٹ کو ایک ایڈوائزری دی گئی ہے جس کے آدھار پر انہیں تیرنگا تیار کرنا ہوتا ہے ہر سال ہزاروں تیرنگے بنا کر یا یونٹ دھائی کروڑ سے لے کر تین کروڑ روپے تک کی کمائی کرتی ہے تو آپ بھی پندرہ آگست کے تیاریوں میں جھڑ چاہیے تیرنگا ہاتھ میں اٹھائیے اور دیش کا گنگان گائیے اس کے ساتھ ہی یہ یاد رکھئے کہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھوں میں جو تیرنگا ہے وہ اس یونٹ نے تیار کیا ہے اور اس کے پیچھے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کی محنت ہے